وزرعظم کے بیان پر ردیمل ظاہر کرتے ہوئے جمہو کشمیر کانگریس کے چیف ترجوان رویندر شرمہ نے کہا کہ وہ توقع کر رہے تھے کہ موڈی ریاست کے درجے کی بحالی اور اسمبلی انتخابات کرانے جیسے مسائل پر توجہ دیں گے لیکن انہیں مایوسی ہوئی ہے ان کی تقریر میں جمہو کشمیر کے یومیاں اجرت اور بے روزگار نوجوانوں کے لیے کچھ نہیں تھا موسیقی ستہ میں آتے ہی پکے کیے جائیں گے دس سال کے بعد ڈیلی ویجرز ڈیڈ بیسٹ کنٹریکچولز بڑی تعداد جو اجزار میں تھی ان کی کوئی بات نہیں کہی کوئی آنگن بڑی ورکرز ہوں ایس پیوز ہوں ریبرک کھیل ہوں مختلف قسم کے نوجوان جو ہے وہ اور جو بے روزگاری میں چہی طرح کی سکینڈل ہوئے اور جو بادے کیے گئے تھے پچاس ہزار نوکنیاں تین مینے کے اندر دے دیں گے پانچ اگست 2019 کے بعد گا گیا تھا لیکن آج پانچ سال کے بعد بھی وہ رکار پورا نہیں ہوا اور جمع کشویر میں اگر بے روزگاری چھائی ہے اب چھائی ہے جمع کشویر سے یہاں سے رسورسز اور یہاں کے تجارت کے موقع اگر چھینک کے بار کے لوگوں کو دیا جا رہا ہے لوٹا جا رہا ہے تو 2019 کے بعد ہو رہا ہے یہاں شراب کے اڈا بنایا جا رہا ہے تو وہ 2019 کے بعد ہوئا ہے اس لیے وہ بتائیں کہ پچھلے لوگوں نے کیا گلتی کی کہ جو جمع کشویر میں سمیتا ہوں مکڑ تھا یہاں تنک باد ہے اس میں کمی تو آئی نہیں جمع کی دھرتی سے للکار تو ہونی چاہیئے تھے جو 2013 میں للکار جا دم تھا وہ آج ان کے سپیچ میں